اس ٹیٹوریل کے اندر ہم لوگ بسیکلی ایڈٹ کے منیو کو ڈسکس کریں گے ایڈٹ کے منیو میں فرسٹ کمانڈ ہے ہمارے پاس انڈو انڈو کی کمانڈ کو ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں میں سال کے طور پر میں نے اپنے پیج کے بیکراؤنڈ پر ایک کلر فل کر دیا اور بعد میں جا کر میں اس کی ویرائٹیز کو جو ہے وہ چینج کرتا ہوں اس کی سٹائلز کو چینج کرتا ہوں اور مجھے اب اس میں پیچھے جانا ہے تو ہم ایڈٹ کی مدد سے انڈو کرتے ہیں تو جو لاسٹ ایکشن ہوگا بسیکلی وہ ریپیٹ ہو رہا دیکھیں اس کے علاوہ جو ہے وہ بیک نہیں جا رہا ہے وہ تو ہم کنٹرول الٹر شفٹ ساری کنٹرول شفٹ کنٹرول الٹر اور زٹ کریں گے تو بسیکلی یہ ون سٹپ بیک انڈو کی کمانڈ کے استعمال کرے گا جبکہ فوروڈ وہی چیزیں ہمارے لیے وہ دوبارہ لاتا رہے گا تو اگر آپ ملٹی انڈو کرنا چاہتے تو کنٹرول الٹر زٹ کی کمانڈ کو استعمال کر کے آپ ملٹی انڈو کر سکتے ہیں جو کہ ون سٹپ بیک کی کمانڈ کا استعمال کرتا ہے then اگر کسی بھی پیج میں سے مثال کے طور پر میرے پاس یہاں پر یہ پچر ہے اور میں اس میں سے ایک پٹیکلر حصہ جسٹ سلائک کرنا چاہتا ہوں تو اب اسی رینج بناتے ہیں کاپی کرتے ہیں اور اس کی کاپی ہمیں جہاں چاہیے وہاں ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ڈبلیکٹ کوپی ہمارے پاس آٹا فاگئی تو ہم پیج کی ڈبلیکٹ کوپی بنا سکتے ہیں کوپی اور پیسٹ کی مدد سے جبکہ کٹ کی مدد سے میں اس کو ایک جگہ سے ختم کرتا ہوں اور دوسری جگہ کر لے جانا چاہوں تو وہاں پیسٹ کر دوں گا تو اس کی ڈبلیکٹ کوپی ایک جگہ سے ختم بھی اور دوسری جگہ پر ہمارے پاس آگئی فل ہم اگر کلر فل کرنا چاہیں اوبجیک کے اندر فر ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ اس اوبجیک کے بیگراؤنڈ پر یہاں ایک کلر فل کر دوں تو ہم ایڈیٹ کے اندر جا کر فل کی کمانڈ کے استعمال کرتے ہیں جو بھی کلر ہم نے یہاں سے چوز کیا ہوگا اوکے کریں گے وہ کلر اوبجیک پر فل ہو جائے گا اور اگر مجھے اس کی آوٹلائن کلر دیفائن کرنی ہے تو میں دوبارہ کنٹرول کے ساتھ لیئر پر کلک کرتا ہوں اس کی آوٹلائن سیلیکٹ ہو گئی آوٹلائن کا کلر میں بیو دینا چاہتا ہوں تو ہم ایڈیٹ میں چاہتے ہیں سٹوک سٹوک میں سے آوٹلائن کی تھکنس کیا ہوگی وہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں آوٹلائن کا کلر کیا ہوگا یہ میں پہلے ہی سیلیکٹ کر چکا ہوں اگر آپ چینج کرنا چاہے ہیں تو یہاں سے جا کے چینج بھی کر سکتے ہیں اوکے اور اوکے فانلی کنٹرول ڈ کر کے میں نے ڈی سیلیکٹ کیا آپ دیکھیں آوٹلائن جو ہے وہ بیسکلی میں نے ریٹ کلر سے کیریٹ کر دی اگر ہم بعد میں بھی اس کی آوٹلائن کا کلر بدلنا چاہتے ہیں تو کنٹرول کی مطلب سے آپ لیئر کو سیلیکٹ کریں اور دین اس کے بعد ایڈیٹ کے منیو میں جا کر سٹوک یہاں سے آوٹلائن کی تکنس کو میں بڑھا دیتا ہوں اور اس کے کلر کو ڈارک گلو کر کے اوکے اور اوکے کرتا ہوں کنٹرول ڈ آپ دیکھیں یہ آبجیک کی آوٹلائن کا کلر جائے وہ میں نے گلو کر دیا دین اس کے بعد کمانڈ ہے ہمارے پاس ٹرانسفارم ٹرانسفارم بیسکلی آبجیک کو روٹیٹ کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اس کمانڈ کو ہم لوگوں نے شارٹ کٹ کے ذریعے سیکھا تھا کنٹرول ڈ ہم کنٹرول ڈ پریس کرتے ہیں تو ٹرانسفارمیشن کا آبجیک سیلیکٹ ہو جاتا ہے اور ہم اس کی مدد سے روٹیٹ کر سکتے ہیں فائنل روٹیٹ ہونے کے بعد ہم انٹر کا بٹن استعمال کریں گے تو ٹرانسفارمیشن ہماری فائنل ہو جائے گی یہی کمانڈ ہمارے پاس یہاں پر فری ٹرانسفارم میں دیوی ہے جبکہ ٹرانسفارم کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹیپ پہلے سے دیئے میں آپ ان میں سے جو بھی سٹیپ یوز کرنا چاہے ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں ایک بڑی امپورٹنٹ کمانڈ ہے ہمارے پاس ڈیفائنڈ برش بسکلی اگر آپ کوئی بھی آبجیک کو یوز کرتے ہوئے برش بنانا چاہے تو وہ آپ اس کمانڈ کے ذریعے یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس ایک پچھر میں فوٹو شاپ کی اوریجنل فائل میں سے ایک پچھر ایگل کی اوپن کرنا چاہتا ہوں یہ میرے پاس ایک پچھر آ رہی ہے اور میں چاہا رہا ہوں کہ اس کا جو فیس ہے بسکلی وہ ایز ای برش جو ہے وہ میں کیریٹ کرلوں تو میں نے اس کے فیس خوصلہ کیا اور ایڈٹ میں جا کر ڈیفائنڈ برش کی کمانڈ کو استعمال کر کے فائنلی اوکے کرتے ہیں اس پچھر کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ اب ہم اس کی ریڈ نہیں ہیں بلانک پیج پر چل کر ہم برش کی کمانڈ کو استعمال کرتے ہیں اور برش کے اندر سب سے نیچے جا کر دیکھتے ہیں ہم نے جو برش کیریٹ کیا تھا وہ برش یہاں آ رہا ہے اور اس برش کے ڈیامیٹر کو ہم اپنے حساب سے بڑھا کر سکتے ہیں فائنلی جسٹ میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں ایگل کا وہ فیس جو بسکلی میں نے کیریٹ کیا تھا ایز ای برش اسے میں یہاں پر یوز کر سکتا ہوں تو ایک بیسٹ اور بہت ہی پاورفل کمانڈ آپ اپنی مرضی کے بسکلی برش یہاں پر کیریٹ کر سکتے ہیں کیریٹ کر سکتے ہیں